رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی خوبصورت رویہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی بیویوں سے انتہا درجے کے وفادار تھے شیخ صالح المنجد لکھتے ہیں انتہا درجے کے وفادار اپنی بیویوں کے ساتھ وفاداری کرنے والے بیوی دنیا سے چلی گئی ہے اللہ کے پاس جا چکی ہے سال گزر گئے ہیں دو گزر گئے ہیں تین گزر گئے ہیں اس بیوی کے جانے کے بعد دس سال تھے اوپر کچھ عرصہ زندہ رہے ہیں لیکن پوری زندگی اس بیوی کو نہیں بھولے ہیں اس کو وفا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نبا کے دکھانا اس کو کہتے ہیں وفاداری کر کے دکھانا رسول کائنات علیہ السلام کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زندگی میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی ہے صرف انہی کے ساتھ نبایا ہے جب وہ فوت ہوئی ہیں پھر اور شادیاں بھی کی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزاج دیکھئے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں حدیث سعی بخاری میں تین ہزار آٹھ سو اٹھارہ نمبر پہ امام بخاری حدیث کو لے کے آئے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماغرتو علیہ احدہنہ آپ کی نو بیویاں تھی ایک وقت کے اندر پیسے بعد نے گیانہ بھی لکھا تیرہ بھی لکھا لیکن ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب گئے ہیں یہ نو بیویاں آپ کی تھی فرماتی ہیں مجھے کبھی کسی پہ غیرت نہیں آئی کبھی کسی کے اوپر مجھے غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ آئی وَمَا رَعِتُهَا حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا ان کو دیکھا نہیں ہے اس کے باوجود بھی مجھے ان پر بڑی غیرت آتی کیوں کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر و ذکرہا وہ دنیا سے جا چکی ہیں دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ کے پاس چلی گئی ہیں لیکن نبی علیہ السلام کسرت سے بار بار ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وفا کر کے دکھانا اس کو کہتے ہیں وفاداری کا ثبوت دینا وہ چلی گئی اللہ کے پاس یہاں تو کیا ہوتا ہے اگر پہلی بی بی فوت ہو جائے دوسری آ جائے تو دوسری کے سامنے پہلی کے گلے شروع وہ تو ایسی تھی وہ تو ایسی تھی اور یہاں کیا ہے فات ہو گئی بی بی اور نبی علیہ السلام اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور بس ذکر خیر نہیں آگے بھی سنیئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَرُوبَ مَا ذَبَحَ الشَّاہ اور بس اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانمر زبا کرتے بکرہ دنبہ چھترہ زبا کرتے ثُمَّ يَقْطَعُهَا آضَاعًا اس کا گوشت بناتے ٹکڑے ٹکڑے کرتے گوشت کی بوٹیاں بنا کے آف صلی اللہ علیہ وسلم يَبْعَسُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِیجَةَ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے یہ گوشت میری خدیجہ کی فلان سہیلی کو دے کے آؤ اتنا گوشت فلان سہیلی کو دے کے آؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہہ دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مْرَعَةٌ خَدِیجَةٌ لگتا ہے دنیا میں صرف آپ کی ایک ہی بی بی ہے خدیجہ بس اور تو آپ کی ہے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہے کیا کہتی ہو اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی کون ہے جو میری خدیجہ کا مقابلہ کر سکے کون ہے جو خدیجہ کی عظمت کو پا سکے کون ہے تم میں سے جو خدیجہ کی شان کو پا سکے عائشہ کیا بات کرتی ہو وہ خدیجہ تو ایسی خدیجہ تھی كَانَ لِي مِنْهَا وَلَدًا اللہ نے مجھے تیرہ بیویاں دی ہیں صرف مجھے اولاد دی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے دی ہے باقی ایک بیٹا تھا ماریا قبطیہ آپ کی لونڈی سے پیدا ہوا اس کے علاوہ کسی بیوی سے مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی ہے مجھے رب نے اولاد سے نوازا ہے تو سیدہ خدیجہ سے ہی نوازا ہے چار بیٹیاں ہوئیں تو انہی کے بطن سے ہوئیں دو بیٹے ہوئے تو وہ بھی ان سے ہوئے ایک بیٹا حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام وہ پیدا ہوئے تھے آپ کی لونڈی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی نا یہ ہے وفا کر کے دکھانا بیوی دنیا سے چلی گئی ہے اور ان سے شادی کی تو وہ بیوہ تھی اور سیدہ عائشہ کمواری تھی اور کمواری بیوی کے سامنے اس بیوی کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے جو کمواری نہیں تھی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا اور عمد کو سبق دیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار بن جاؤ